سٹوڈنٹس کلاس پور سبجیکٹ کو آئید آپ اس لے بس ویل کا پیج نمبر فورٹی ون مامو جان کے نام ختم میں ان کی خیاریت دریافت کرنے کے لیے کمرہ امتحان ڈیڑھ وی مینچنگری جیسٹیٹ پر آپ ختم لکھ رہے ہوں گے پیارے مامو جان آدھا آپ کافی عرصہ ہوا آپ کی خیاریت کی اطلاع نہیں ملی جس سے دل بہت فکر مند ہے والدہ بھی بہت پریشان ہے مربانی فرما کر واپسی ڈاک اپنی خیاریت کی اطلاع دے تاکہ پریشانی دور ہو کچھ دن پہلے آپ کے ایک دوست کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ نیکس پیج نمبر فورٹی دو کہ آپ بیمان ہیں یہ خبر سن کر ہمیں سخت پریشانی ہوئے ہم کافی دن تک آپ کے خط کا انتظار کرتے رہے مانکہ اس کی خیاریت کی کوئی خبر نہ ملی ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو مکمل طور پر صحت عیاب رکھے آمین آپ کا بھانجا مضمون ہے پبندی وقت وقت کی پبندی کا مفہوم کسی کام کو وقت مقرب اور بقائدگی سے انجام دینا پبندی وقت کی پبندی کہلاتا ہے نظام کائنار سارے کا سارا پبندی وقت پر جکڑا ہوا ہے سورج وقت پر تلو ہوتا ہے وقت پر غروب ہوتا ہے رات دن اور موسموں کے تغیر تبدل میں پبندی وقت کا اصول کار فرما ہے وقت بیش قیمت خزانہ وقت ایک بڑی دولت ہے یہ ایک بیش قیمت خزانہ ہے کوئی دولت واپس مل سکتی ہے لیکن گزر ہوئے وقت کے لمحات کسی قیمت پر واپس نہیں لائے جا سکتے جس طرح دریاء کا گزر ہوا پانی اور ہوا کا جھوکہ واپس نہیں آسکتا اسی طرح گزر ہوئے وقت کو واپس لانا بھی ممکن نہیں پبندی وقت اور ارکان اسلام اسلام کے تمام ارکان نماز، روزہ، حج وغیرہ میں بھی ہمیں وقتی پبندی کا درست دیتے ہیں موزن وقت مقرعہ پر ازان دے کر ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے اور ہم وقت مقرعہ پر نماز ادا کرتے ہیں کسی طرح روزوں اور حج کے لئے مقرعہ اوقات ہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی وقتی پبندی بہت پسند ہے طالب علم کی مثال طالب علم کے لئے بھی وقتی پبندی نہایت ضروری ہے اگر ایک طالب علم صبح صبح وغیرے وقت مقرعہ پر اٹھے وقت پر سکول جائے پڑھائی کا کام محنت اور بقائتگی سے کرے وقت پر کھیلے وقت پر سوئے تو اس کی صحت بھی اچھی رہے گی اور وہ تعلیم میں بھی ترقی کرے گا اگر آپ اپنے روز مرہ کاروبار میں وقتی پبندی کریں تو ہمیں تھوڑی سے زندگی میں زیادہ سے زیادہ کام انجام دے سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس زندگی سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں اور وقتی قدروں کی مد کو سمجھتے ہوئے اس سے بھرپور استفادہ کریں یہ خط اور یہ مضمون اس کی لانڈنگ کا لیجے کا یہ ریٹن آلڈی ہوا ہے ٹیک کیر